بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کا میرا جو ٹوپک ہے اسلامیات کے اندر چپٹر نمبر ون ہے فلاس آئیون کا ایمانیات اور عبادت ایمان اور عبادت دونوں لازم اور ملزون چیزیں ہیں اگر ایمان ہے اور عبادت نہیں ہے سمجھیں ہمارا ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے ایک بندہ ہے مسلمان تو ہے لیکن وہ عبادت نہیں کرتا نماز نہیں پڑتا روضہ نہیں رکھتا زکاة عدا نہیں کرتا ایمان کے جتنے دیگر جو ارکان ہیں ان کو مکمل نہیں کرتا سمجھ لیں اس کی عبادت جو ہے وہ کسی کام کی نہیں ہے اور اگر اس کے پاس ایمان نہیں ہے لیکن وہ دن رات عبادت کر رہا ہے یہ بھی خطرناک کام ہے لہٰذا ایمان اور عبادت دونوں لازم اور ملزون چیزیں ہیں اسی وجہ سے صاحبی کتاب نے ایمان کے ساتھ عبادت کو ذکر کیا ہے ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان کا مطلب ہے ماننا دل سے تسلیم کر لینا کس چیز کو؟ سب سے پہلے تسلیم کرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہ وہ ایک ہے وہی برحق ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے اس کے علاوہ کسی شخص کی عبادت نہیں کرنی عبادت کے لائق صرف ایک ذات ہے وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی صفات کے اندر کسی قسم کا کوئی عب نہیں ہے اس کے اندر جو صفات ہیں وہ کمال درجے کو پہنچی ہوئی ہیں فاری جمپل میں کہتا ہوں جی اللہ تبارک و تعالیٰ سمیح ہے سننے والا ہے بصیر ہے دیکھنے والا ہے کس طریقے سے دیکھنے والا ہے جس طرح اس کی شان ہے وہ حدیث کے اندر آتا ہے نا کہ اگر کالی رات ہو اور کالی رات کے اندر پہاڑ کالا ہو اور اس پہاڑ کے اوپر چونٹی جو چلنے والی ہے وہ بھی کالی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس چونٹی کی آواز کو بھی سنتا ہے اور وہ چونٹی جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ رہی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس چیز کو بھی اس کے پتھر کے اندر اس کے گھر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اطا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کمال حد درجے کو کمال کے درجے کو سنتا ہے اور دیکھتا ہے کسی شخص کے ساتھ ہم نے تشبیر نہیں دینی کہ نعوذ بلہ ماد اللہ تبارک و تعالیٰ فلان شخص کی طرح دیکھتا ہے نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے دیکھتا ہے کیسے سنتا ہے جیسے اس کی شان ہے اپنی شان کے مطابق وہ سنتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ایمان پھر صفات کے بارے میں اور پھر اس کے رب ہونے کے بارے میں بنیادی تین جیرے ہیں توحیدِ علوہیت توحیدِ ربوبیت اور توحیدِ اسماء و صفات علوہیت کہتے ہیں الہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ الہ ہے عبادت کے لائق ہے اس کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی ذات نہیں ہے وہ رب ہے پیدا کرنے والا ہے مارنے والا ہے خالق ہے مالک ہے اس کے علاوہ تیسری یا دوسری کوئی ذات نہیں ہے اور اس کے بعد توحیدِ اسماء و صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں ان کے اندر جو صفات ہیں جیسے غفور الرحیم ہے جیسے جببار ہے جیسے قہار ہے جیسے ستار ہے ٹھیک ہے جیسے رازق ہے ٹھیک ہے جیسے مالک ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں وہ کمال درجے کو پہنچی ہوئی ہے اس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے اور وہ سننے والا ہے وہ دیکھنے والا ہے وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے وہ ہر خبر کو باریکی کے ساتھ پہچاننے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پارے میں یہ ایمان ہونا یہ سب سے پہلی چیز ہے اگر اس کے اندر اہی بھی بندہ گڑھ بڑھ کر دے اور کہے گری میرا ایمان مکمل ہے میں ایمان دوں بلکہ دنیا کے اندر کوئی بھی نہیں ایمان دوں اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بعد جو ایمان ہے وہ رسولوں کے اوپر ہے رسولوں پر ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو بنانے کے بعد مختلف انبیاء اور رسول کو بھیجا کیوں؟ تاکہ وہ دین شریعہ کی تبلیغ比 کر لیے دین کی دعوت کر لیے دنیا کے اندر آئے ہیں اور لوگوں کو دین کی دعوت دیں سب سے پہلے اللہ کی اطاع اور پھر اس کے رسول کی اطاع سب سے پہلے اللہ پر ایمان پھر اس کے بعد اس کے رسولوں پر ایمان اگر رسولوں پر ایمان نہیں ہے میں کہتاوں جی فلان ابھی کو نہیں ماننا چاہیے روز باللہ وآز اللہ میرا ایمان خراب ہے سمجھو میرا ایمان میں گڑڑ ہے تو جتنے بھی رسول گزرے ہیں ان سارے رسولوں کے اوپر ایمان لانا یہ شرط ہے عبادت کی قبول ہونے کے لیے اور اگر میں کہوں کہ ایمان تو میں لاتا ہوں لیکن نہ فلاں رسول کو نہیں مانتا یا اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کو نہیں مانتا یا ربوبیت ہونے اللہ کے رب ہونے کو نعوذ باللہ مادلہ نہیں مانتا سمجھ لیں ہمارا ایمان گڑھ بڑھ اور اگر ایمان میں گڑھ بڑھ ہی ہے تو ہماری عبادت کسی صورت قابلے قبول نہیں ہے میں پوری زندگی سجدے کے اندر ہی کیوں نہ پڑھا ابھی ہے رسولوں پر ایمان اس کے بعد کتابیں ہیں اس کے بعد فرشتے ہیں اس طرح اس کے بعد تقدیر ہیں اچھی ہو یا بری ہو اسی طرح موت کے اوپر اسی طرح مرنے کے بعد زندہ ہونا تو ان ساری چیزوں کے اوپر ہم نے ایمان لانا ہے جب تک ہم ایمان نہیں لائیں گے ان ساری چیزوں کو نہیں مانیں گے ہمارے ایمان میں گڑھ بڑھ ہے ہماری ایمان یاد کے اندر گڑھ بڑھ ہے ہماری عبادت کسی صورت قابلے قبول نہیں ہوگی ہاں ہم ان چیزوں کو مانیں ان کے اوپر صحیح ایمانوں کے اوپر اس ایمان کا مطلب یہی ہے کہ اقرارن بالقلبی و تصدیقن باللسان دل کے ساتھ اقرار کرنا ہے اور زبان نے اس چیز کی تصدیق کرنی ہے جاتے میں کہتا ہوں کہ جی اللہ تعالیٰ کے پر میں ایمان لاتا ہوں وہ ایمان لانا میرا دل اس چیز کا میری زبان اقرار کرے میرا دل اس چیز کی تصدیق کرے میں نماز پڑھ رہا ہوں میں اللہ تعالیٰ سے ڈڑھتا ہوں میں اپنا ہر عمل اخلاص کے ساتھ کرتا ہوں یہ ہے ایمان کی تعریف اور ایمان کے بعد ان ساری چیزوں کو ماننا دل کے ساتھ تسلیم کرنا یہ ایمان ہے نبی اور تعریف کی تعریف ہے نبی اور رسول کی ساری نبی وہ ہے جو سابقہ شریعت جیسے آدم علیہ السلام ہے ان کو کوئی اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے شریعت نہیں کی اسی طرح یہ نبی ہے جس کو اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے سابقہ جو شریعت تھی یا جو بھی احکامات تھے وہ دیئے اور کہا کہ جی جاؤ لوگوں کو اس تعلیم کے اوپر لوگوں کو عمل کر باؤ وہ نبی ہوتا ہے رسول وہ ہوتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ تعالیٰ کتاب دے اور وحی کے ذریعے اس کی مدد کرے اور فرمائے کہ جاؤ جا کر دنیا کے اندر دبلی دین کا کام کرو جیسے نبی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بیجا قرآن جو ہے وہ عطا کیا وحیب جو ہے وہ نازل کی اور حکم دیا بلی گونی بلو آیا حکم دیا نا کہ کوئی بھی آیت ہو دین کا کوئی بھی احکامات ہے پیغمبر اگر آپ کی طرف آتا ہے آپ نے لوگوں کو پہنچاننا ہے تو جتنے بھی احکامات ہیں وہ وحی کے ذریعے رسول جو ہے کیا کرتا ہے پہنچاتا ہے یہ رسول ہے یہ رسول کی تعریف ہے ہر نبی رسول نہیں ہوتا لیکن ہر رسول نبی ضرورت اسی طرح اور چار جو ہے رسول ہیں موسیٰ علیہ السلام ہے عیسیٰ علیہ السلام ہے دا حضرت دعوت علیہ السلام ہے ٹھیک ہے اچھا اب ہے رسالت کے تقاضی چونکہ صاحب کتاب نے یہ جو چپٹر ہے ساتھویں کلاس ہے تو عمومن عام طور پر جو موٹی سی چیزیں ہیں پہلے رسول کا تذکرہ کیا اب رسول کے بعد رسالت کے جو تقاضی ہیں ان کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں تو رسالت کے تقاضی ہیں اب رسول تو اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا اب اس کا تقاضی کیا ہے وہ ہم نے بیان کرنا ہے سب سے پہلا تقاضی ہے محبت جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا کے اندر بھیجا سب سے پہلی چیز کیا ہے محبت ہے بڑا ہی مشہور و معروف واقعہ غالباً حضرت ابو بکر کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول میں آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں لیکن اپنے والدین سے کم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں آپ کا ایمان مکمل نہیں ہے وہ صحابی رسول پر فرماتے ہیں اللہ کے رسول چلو میں ایسا کرتا ہوں ہر چیز سے زیادہ محبت کرتا ہوں لیکن سب سے زیادہ محبت میری جان سے ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا ایمان ابھی بھی مکمل نہیں ہے اس کے بعد پھر صحابی رسول فرماتے ہیں اللہ کے رسول میں اپنی جان اپنی ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں اپنی ہر چیز جو ہے آپ کے لئے قربان ہے میری ہر چیز سے زیادہ محبت جو ہے وہ آپ سے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب آپ کا ایمان جو ہے وہ پورا ہوا تو ایمان کے لئے شرط ہے رسالت کے تقاضے کے لئے شرط ہے کہ کمال درجے کی محبت صرف اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہو حتیٰ کہ والدین کے ساتھ بھی نہ ہو اپنی جان کے ساتھ بھی نہ ہو اس کے بعد ہے نسرت نسرت کا کیا مطلب ہے نسرت عربی زبان کا لفظ ہے اس کا مطلب ہے مدد کرنا مدد کرنا مطلب جو دین اسلام کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احکامات لے کر آئے اس کی دعوت کو آگے پہنچانا لوگوں کو دین کی طرف بلانا قرآن کے اندر بھی اللہ تعبیٰ وآلہ فرمایا ہے تمہارا کام کیا ہے تم لوگوں کے لئے نکالے گئے ہو تم لوگوں کو دین کا حکم دیتے ہو اور لوگوں کو برائی سے روکتے ہو نیکی کی طرف ان کو ہدایت کی طرف جو ہے آپ لے کر جاتے ہو تو شریعت کے جتنے بھی احکامات ہیں اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے ساتھ ساتھ ان سارے احکامات کو لوگوں کی طرف پہنچانا یہ نسرت ہے یہ مدد ہے اس کے بعد تعظیم محبت ایک الگ چیز ہے تعظیم ایک الگ چیز ہے محبت بلہ حد بندے سے کر سکتا ہے لیکن تعظیم عزت تعظیم کہتا ہے عزت کو ہم والدین کے ساتھ محبت کرتے ہیں لیکن تعظیم سب سے پہلے ہے تعظیم اگر ہے تو محبت کا رامد ہے اگر تعظیم نہیں ہے سمجھے محبت بھی کھا لیے تو اس کے لئے شرط کیا ہے تعظیم اور محبت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم نہیں کرتا نعوذ باللہ اور میں کہتا ہوں مجھے محبت بہت ہے مجھے محبت نہیں ہے کیوں میں تعظیم تو کرتا نہیں ہوں میں ان کا احترام تو نہیں کرتا جب تک ان کا احترام نہیں کروں گا ان سے تعظیم نہیں ہوگی جب تک تعظیم نہیں کرتا ان سے محبت نہیں ہوگی تو تعظیم جو ہے وہ شرط ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حددہ کے قرآن کے لئے اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پیغمبر کے سامنے انچی آواز میں بات نہیں کرنی پیغمبر کے سامنے انچی آواز کے لئے بات تک نہیں کرنی یہ تعظیم ہے اس کے بعد چوتھی چیز جو فرمائی وہ ہے اطاعت و اتبا محبت بھی کرنی ہے تعظیم بھی کرنی ہے نسرت بھی کرنی ہے اس کے بعد اطاعت و اتبا بھی رسول اللہ شاہد اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرنی ہے دنیا کا ہر معاملہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت دیکھنی ہے جس چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول نے منع کر دیا ہے ختم ہو جانا ہے اس کام کو چھوڑ دینا ہے اور جس چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے حکم دیا وہ کر گزرنا ہے اور حقیقت میں دیکھا جائے تو دو چیزیں ہیں یا انکار ہے یا اقرار ہے فر ایزمپل جھوٹ ہے اس کے بعد سج ہے یہ کوئی بھی نیکی ہے اسی طرح کوئی بھی بدی ہے شریعت نے جس بدی سے منع کر دیا وہ انکار ہے جھوٹ بولنے سے منع کر دیا بس منع ہے اسی طرح شراب پینا ہے اسی طرح جوا کھیلنا ہے اسی طرح اور بہت سارے گناہ ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کر دیا ہم نے کہا کرنا ہے رک جانا ہے یہ اطاعت ہے اور اسی طرح اقرار ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کے بارے میں حکم دے دیا فرمایہ سچ کو لازم پکڑو علیکم بھی صدقی ہم نے کہا کرنا ہے سچ کو لازم پکڑنا ہے سچ کو لازم پکڑا ہم نے اقرار کیا مطلب ہم نے اطاعت و اتباع کو فروغ دیا ہم نے اطاعت اور اتباع کی اگر ہم سچ کو لازم نہ پکڑے جھونٹ کو پکڑے دنیا بھی تباہ ہے آخرت بھی تباہ ہے اسی طرح ہمارے عبادات کے اندر بھی بہت بڑا نقص ہے اگر اطاعت اور اتباع خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کے لئے لے اگر ہماری اتباع خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کے لئے ہے انشاءاللہ ہمارے دنیا کے جتنے بھی عامال ہیں وہ قبول منظور ہوں گے اور اگر ہمارا ایمان اور عبادات دونوں پرفیکٹ ہیں دونوں زبردست ہیں کمال درجہ کو پہنچے ہوئے ہیں انشاءاللہ اللہ تبارک اللہ ہمارے ایمان کے بدلے ہماری عبادات کو کبھی بھی زائر نہیں کرے گی بلکہ اللہ تبارک اللہ فرماتے ہیں کہ بندے کے اندر اگر ایمان ہو اور ایمان ہونے کے بعد اگر وہ ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے اور عبادت کے اندر اتباع اور اطاعت کے اندر کمال درجہ کو پہنچا ہوا ہے وہ انشاءاللہ اپنے گناہوں کو جو ہے بلکہ اللہ تبارک اللہ اس کے گناہوں کی صدا دے کر اس کو جنت کے اندر ضرور بھی ضرور دارنے کرے گا اور اگر ایسا نہیں ہے تو ہمیں اپنا مخاصبہ کرنا چاہیے ہمیں اپنے ایمان کو ہمیں عبادات کو دیکھنا چاہیے پرکھنا چاہیے کہ آیا ہمارا ایمان اور ہمارے عبادات جو ہیں وہ پرفیکٹ ہیں کے نہیں تو آج کا یہ ہمارا چپٹر نمبر بن جو ہے ایمانیات اور عبادت مکمل ہوا اسلام علیہ ورحمت اللہ زرمان کا ہمارا چاہیے